کوئی پوچھ لے مرد مختار سے کوئی پوچھ لے مرد مختار سے کلم تیز چلتا ہے تلوار سے محترم اسازہ کرام اور پیارے دوستو السلام علیکم آج کا میرا موضوع کلم کی طاقت ہے کلم دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے اس کا کوئی خاص وزن بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ جسامت میں کوئی بڑی شئے ہے لیکن اس کے اندر بڑی طاقت ہے صاحب قلم صاحب علم ہوتا ہے وہی سرفراز ہوتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے اگر ایک جنگجو کا ہتھیار تلوار ہے تو ایک عالم فاضل اور صاحب عمر کا ہتھیار قلم ہے جس نے قلم کو ہاتھ میں لیا اس نے دولت عزت اور شہرت حاصل کی اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ناکام و نامراد رہا تاریخ نے جتنے بڑے بڑے فلوسفر حکماء فضلہ دانشور مصور سائنسدان شائر عدیب اور مصنف پیدا کیے ہیں سب کے سب قلم کی بدولت ہی نامور ہوئے اور اگر وہ قلم نہ پکرتے اور علم حاصل نہ کرتے تو وہ کچھ بھی نہ بن سکتے صاحب قلم لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں فلوسفر اپنے اصول اور اپنے افکار و خیالات چھوڑ جاتے ہیں حکماء اپنے قول و اصول چھوڑ جاتے ہیں فضلہ و دانشور اپنا علم چھوڑ جاتے ہیں شائر مصنف اور عدیب اپنی تصانیف چھوڑ جاتے ہیں میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا شکریہ یہ تھے محمد معظم جو آپ نے بہت ہی خود